بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انسان کو زندگی میں کبھی بھی پریشانی دکھ مصیبت بیماری آئے تو اس کی کتنی وجہ ہوتی ہے؟ نمبر ایک دکھ مصیبت اور بیماری اور پریشانی کا سب سے پہلا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ہاتھوں کی کمائی سامنے آتی ہے گناہ کر بیٹھے غلطی ہو گئی بھول ہو گئی سستی ہو گئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تو اس گناہ کی شامت پڑتی ہے اس کی نحوست پڑتی ہے دکھ کی شکل میں مصیبت کی شکل میں بیماری کی شکل میں پریشانی کی شکل اللہ حضرت جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعَفُوا عَنْ كَسِيرُ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہے اور ساتھ کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی وَيَعَفُوا عَنْ كَسِيرُ حالانکہ اکثر اللہ معاف کر دیتے ہیں پکڑتے نہیں ہیں یہ کبھی کبھی بس جنجھوڑتے ہیں بے ایک بندے کی کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ دو روٹیاں کھائے گا اگر اس کو نہیں سمجھ آئی وہ چھے روٹیاں کھائے لے تو کیا بنے گا کیا ہوگا ہم ہاؤسپٹل میں پہنچا ہے فوڈ پوائزنگ ہوگی ہے تو نہ وہ کچر پچر کھا ہے اپنی خورا کے خیار رکھے ایک بندے نے چوری کر لی ہے اللہ نہ کرے اس پہ پبندی لگ گئے کہ فیصل ٹون نہیں آنا فیصل ٹون والوں کا تو کوئی گناہ نہیں یہ چوری نہ کرتا نا پبندی لگتے کوئی بھی پریشانی مصیبت دکھ انسان کو غارد ہوتا ہے تو اس کا پہلا سبب کیا ہے ہاتھوں کی کمائی مصیبت دکھ پریشانی اور بیماری کا دوسرا سبب یہ ہے ایک بندہ ہے تو نیک لیکن مصیبت میں آگیا سبب کیا ہے اصل میں اللہ مالک الملک اس کے گناہ معاف کرنا چاہتے ہو سکتا ہے کسرتِ اشغال کے وجہ سے اسے توبہ کا موقع نہیں مر رہا ساتھ ساتھ کمی کتائی بھی ہو رہی ہے نیکیاں بھی کر رہا ہے اور انسان سے تو ہر وقت ہی کمی کتائی ہوتی ہے ارشادِ ربانی ہے ما اصاب من مصیبت الا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم اور اللہ کا حکم کیوں ہوتا ہے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتی الشوکہ يشاکها إلا كفر الله بها من خطايا انسان کو کوئی دکھ آئے کوئی غم آئے کوئی بیماری آئے کوئی فکر لاحق ہو یا تھکاوت ہی ہو جائے یا اس کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے مالک الملک ان سب چیزوں کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تیسرا سبب جس سے دکھ پریشانی اور مصیبت اور بیماری آتی ہے پرشاد ربانی ہے یہ درجات کی بلندی کے لئے کوئی مصیبت آتی ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ اِلَّا فِي كِتَاب مِن قَبْلِ اَن مَدْرَأَهَا اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ آسمانوں اور زمینوں میں جو مصیبت ظاہر ہوتی ہے وہ اصل میں اللہ نے لوحے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اللہ نے لکھ دی ہے کہ یہ مصیبت آئے گی لکھا کیوں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے ایک انسان کا اللہ نے مقام اور منزل تیہ کر دی ہوتی ہے انسان کا عمل اسے وہاں تک پہنچانے کے قابل نہیں ہوتا اللہ اسے معمولی معمولی مصیبتیں دیتے رہتے ہیں جو اسے پسند تو نہیں آتی ہیں کیوں دیتے ہیں تاکہ اس کا بندہ جنت کے اس درجے پر پہن جائے یہ سلسل صحیحہ کی روایت ہے ون فائف ڈبل نائن موسیقا